بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی محرم سپیشل دیگی حلیم کی ریسپی اور یہ بیف کے ساتھ ہم بنائیں گے ریشے درد دلیم بن کے تیار ہوگی اور ٹیسٹ میں تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا اس کے ساتھ زبردس قسم کا ایک دلیم مسالہ بنائیں گے جو اس کے ٹیسٹ کو چار چان لگا دے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے پلیز چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ دالوں کے بارے آتی ہے تو دلیم کی میں بتاؤں آپ کو دھائی کلو کی میں دلیم بناوں گی تقریباً سوہ کلو دالیں ہوں گی اور سوہ کلو میں نے گوشت کا استعمال کی ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ آدھا آدھا کپ میں نے لیے مون کی دال محصور کی دال آدھا کپ چاول لیے آدھا ہی کپ میں نے ماش کی دال لیے اور میں دلیم جب بھی بناتی ہوں تو میں چنین کی دال چنین کی دال اور گیہوں کی کوانٹی کو برابر رکھتی ہوں باقی جو دالیں نا ان کی کوانٹی کو ہاف رکھتی ہوں یہاں پہ میں دھائی کلو کی بنا رہی ہوں میں چھے کلو دالوں سے بھی بناتی ہوں تو اس میں بھی چنین کی دال اور گیہوں کو برابر ہی رکھتی ہوں بہت اچھے ریزرٹ ملتے ہیں دیکھ میں بھی جب بنائی جاتی ہے تو اس میں بھی چنین کی دال کی جو کوانٹیٹی ہے نا اس کو زیادہ ہی رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں نے گندم کا دلیا لیے گندم ہوں آپ کے پاس تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں میرے پاس یہ گندم کا دلیا تھا یہ میں استعمال کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہم استعمال کریں گے جو کا دلیا جو کے دلیا سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بہت اچھی لیسدار ہماری دلین بنے گی تو یہ میں نے انسٹنٹ جو ریڈی میٹ دلیا ہوتے ہیں وہ میں نے لیا جو ہوں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور جو کا دلیا بھی میں نے دو کپ لیا ہے تو یہ جتنی بھی دالوں کی کوانٹیٹی ہے نا یہ بلکل پرفیکٹ ہے میں بیف کے ساتھ بنا رہی ہوں میں چکن کے ساتھ بھی بناتی ہوں اس کے بھی ریزلٹ بہت زبردست آتے ہیں تو یہاں پہ جو کا دلیا اور گندوم کا دلیا ان دونوں کے علاوہ باقی ساری دالوں کو میں نے رات بھر کے لیے بھگو دیا تھا ایک دوسرے برطن میں یہاں پہ یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے میں نے کلپ بنایا تھا دیکن باقی جتنی بھی یہ دالوں کی کوانٹیٹی میں نے دکھائی ہے نا یہ رات بھر کے لیے میں نے بھگو دیا تھا ان کو اور یہاں پہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جتنی دالیں اور پانی یہ والا میں نے اس کا نکال لیا آپ چلتے ہیں دالوں کو گلانے کے لیے تو ایک کھلے برطن میں زیادہ سارا میں نے پانی ڈال لیا اور اس میں اب جو نمک مر جائے گا نا یہ ان دالوں کی کوانٹیٹی کے لحاظ سے جائے گا تو دو کھانے کے چمچ بھر کے ایک کھانے کی بنیاد jsem پھر میں نے پھلے ہلي میں بھر کی کوانٹیٹیٹی کے لیے روی ہاسازے کامر کر کوانٹیٹیٹی ہے کہ fairly60수� ard وزہر طریقہ یقین چائے kicks ایک کھانے کی بنیاد بھر کے خلدی کے سورج میں کچھان کرٹھ ہیں ایک کھانے کا چمچ بھر گئے ہم بعد میں سٹ کر لیں گے لیکن پھر حال اتنی اس میں مسالیں جائیں گے اور اس کے بعد جب اس میں عبال آ جائے گا تو پھر یہ جو دالیں ہم نے پچھان کے رکھی ہیں یہ میں نے اس میں تمام شامل کر دینی ہے اس طرح سے اور اس کے ساتھ ساتھ فوراں سے میں شامل کر دوں گی یہ جو گندوں کا دلیہ تھا جو کا دلیہ ہم آگے چل کے استعمال کریں گے اور دلیہ شامل کرنے کے فوراں بعد فوراں سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوڑا تو اس کی گھٹلیاں بن جائیں گی اور پھر بعد میں وہ بہت مشکل سے سیٹ ہوگا آپ سے فوراں مکس کریں گے تو جلدی یہ پانی میں اچھے سے مکس ہو جائے گا اچھے سے مکس کر کے رات بھر کی بھیگیویں دالیں تو بیس سے پچیس منٹ میں یہ دالیں اچھے سے گل جائیں گی گلنے کے بعد میں نے اس کو تھنڈا کرنا ہے اور گرائنڈر میں ڈال کے ان کو گرائنڈ کر لینا ہے کے بعد اب ہم چلتے ہیں کور میں کی طرف حلیم کے لیے جو تیار کرنا ہے تو ایک پریشر کو کر لے لیے اور اس میں میں نے تقریباً ڈیڑ کپ کے قریب کوکنگ آئل شامل کر دی ہے آئل جب گرم ہو جائے گا تو یہاں پہ تقریباً آدھا کلو میں نے پیاز لی ہے آدھا کلو ساری نہیں چاہے گی آدھی ہم نے پیاز دلیہ میں استعمال کرنی ہے اور آدھی جو ہے نا وہ ہم بعد میں گرنش کے لیے نکال لیں گے میں ایک ساتھ ہی ساری پیاز کو فرائی کر رہی ہوں یہاں پہ درمیانی آگ پہ ہم نے فرائی کرنا ہے پیاز کو اور اچھی پرفیکٹ پیاز فرائی کرنے کے لیے ایک چیز کا ہمیشہ حیاء رکھئے گا کھولے گی ایک تو آنچ آپ نے درمیانی رکھنی ہے اور دوسرا جب آپ کو لگے کہ تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے مسلسل اس کو چلاتے جانا ہے ایک منٹ کے لیے بھی آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں یہاں پہ ویڈیو کو میں نے تیز کیا لیکن چمچ میں مسلسل آپ کے سامنے چلاتی جا رہی ہوں اور ایک جیسے تمام پیازوں پہ کلر آیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا جب کلر چینج ہونے لگے یہاں پہ ساری پیاز کو میں نکال گے ایک پیپر پہ پھیلا دوں گی تاکہ اچھی سی کرسپی پیاز دوانا ہو جائے اور سارا ایکسٹر آئل اس کا نکل جائے پیاز یہاں پہ ساری میں نے نکال لی ہے اور تھوڑی بہت جو بچگی ہے اس میں ہم کھڑے مسالے شامل کریں گے تو کھڑے مسالوں میں چار دیس پتے تین بڑے سائز کی دارچینی کے ٹکڑے میں نے شامل کی ہیں تین بڑی لائچے شامل کی ہیں اور اس کے ساتھ ایک کھانے کا چمچ بھر کے صفیز زیرہ شامل کی یہ مسالے کھڑے اس لئے شامل کریں بعد میں جب کورما ہمارا تیار ہو جائے گا اس کا فلیور سارا نکل جائے گا مسالوں کا تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے تو تقریباً آدھے منٹ تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے جیسے اس میں سے مزیدار سی اچھی سی خوشبو ہونے لگے گی تو اس میں میں نے شامل کر دنے لیسن ادرک کا پیس جو کہ میں نے تین کھانے کے چمچ بھر بھر کے اس میں شامل کی ہیں اور لیسن ادرک شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو تقریباً آدھے منٹ تک فرائی کرنا ہے جب لیسن ادرک کا کچھاپن تھوڑا سا ہتم ہو جائے گا اس کے بعد میں نے اس میں گوش شامل کرنا ہے اور یہاں پہ اچھے سے فرائی ہو چکے اب ہم گوش جس میں شامل کریں گے تو میں نے بیف کا لیے آپ چاہے تو اس کے ساتھ چکن کا یا مٹن کا بھی بنا سکتے ہیں تو تقریباً میں نے تیرہ سو گرام یعنی کہ سوا کلو کے لگ بک جو ہے وہ گوش شامل کی ہے بیف کا میں نے بونڈلیس لیے بڑے بڑے سے اس کے پیس میں نے کروا لیے تھے اس سے کیا ہوتا ہے کہ گوش جو دلیم بنے گی وہ بہت ہی ریشدار بنے گی اور پندرہ سے بیس ہری میرچیں تھوڑے سا پانی لے میں نے اچھے سواری گرائنڈ کر لیا اس کا پیش بھی میں نے ساتھ ہی شامل کر دینا ہے اور لیسن ادرک اور ہری میرچوں کے پیش کے ساتھ ہم نے گوش کو اب اتنا فرائی کرنا ہے کہ ایک تو اس کا جتنا بھی پانی نکلے گا وہ سارا خوشک ہو جائے اور اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے تو اس سے گوش کی جتنی بھی بنائی ہوگی اس سے گوش کی محسوس ہی جو مہہ کھوٹ کے وہ ساری ختم ہو جائے گی اور ٹیش بہت اچھا آئے گا پھر بعد میں ہمیں گوش اچھے سے فرائی ہو چکے اس ٹیش بھی ہم نے اب مسالے شامل کرنے ہیں تو مسالوں میں تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ میں نے نمک شامل کی ہے اور دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں سورا خمش کا استعمال کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں نے شامل کیس میں حل دی ساتھ ساتھ میں نے دو کھانے کے چمچ سوکھا دھنیا پیسا ہوا شامل کر دی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سمیں پانی شامل کر دوں گی تاکہ مسالے ہمارے جلے نہیں اور یہاں پہ یہ تمام مسالے شامل کرنے کے بعد اچھے سے اب میں نے اس کو مکس کرنے اور تین سے چار منٹر تک ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ ان تمام مسالوں کا فلیور جو ہے نا وہ گوشن میں اچھے سے آجائے اور اس کے بعد یہ جو فرائی کی ہوئی پیاز تھی یہ آدھی پیاز میں نے شامل کر دینی ہے آدھی پیاز کو ہم رکھ دیں گی بعد میں گارنش کے لیے اور آدھی پیاز جو ہے نا وہ میں نے اسٹریج بس میں شامل کر دی ہے پیاز شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے ایک سے دو منٹ تک ہم نے اس کو پکانے ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈیر لیٹر پانی شامل کرنے میں نے ابھی پانی شامل کیا اور آدھے لیٹر دی ہے میں اس ٹائم شامل کر رہی ہوں اگر آپ چکن کے ساتھ دلیم بنا رہے ہیں تو ایک لیٹر پانی جو ہے وہ کافی ہوگا لیکن گوشت کے یہاں پہ میں نے بڑے بڑے پیس لیا ہے تو ان کو گلنے میں ٹائم لگے گا اچھے سے مکس کریں گے اوبال آنے تک اس کا ویٹ کریں گے یہاں پہ تقریباً اوبال آ چکے گوشت کو یہاں پہ میں نے دھکن سے پریشر کو کور کرنا ہے اور بیس سے پچیس منٹ تک ہم نے اس کو پریشر دے لینا ہے تو پریشر کی سیٹی جو ہے وہ جب بولنا شروع کرے گی اس کے بعد ہم نے بیس منٹ کا ٹائم رکھنا ہے اس کے بعد ہم چک کریں گے جب تک گوشت گل رہا ہے تب تک ہم دلیم مسالہ تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے دو کھانے کے چمچ ایک پلیٹ میں لے لیا ہے سوکہ دھنیا سابوت ڈیڑھ کھانے کا چمچ سابوت صفیز زیرہ اور یہاں پہ جائفل کا میں نے تقریباً ایک جائفل کا میڈیم سائز کے جائفل کا آدھا ٹکڑا لیے اور ایک جواتری کا پھول لے لیے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے تھے میں نے تین چار پیس لیے اور اس کے ساتھ پپلی کا میں نے ایک پیس لیے اس کی بہت اچھی خوشبو آئے گی دلیم میں سے اور یہ تمام گروسٹری شروٹ سے آرام تھے مل جاتی ہے چھے ہیں اس کے ساتھ میں نے لونگ لیے ایڈڈ کھانے کا جمل سونف لی ہے اور اس کے ساتھ میں نے پانچ عدد ہری لیچی لیے اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا اور دو اس کے ساتھ دو بڑی لیچی میں نے ڈال کے فرائی پین میں ڈال کے تو اس کو تقریباً تین سے چار منٹ تک میں نے ٹرائی روش کرنے سے خوشبو بہت اچھی آئے گی اور یہاں پہ جیسے ہی خوشبو آنے لگے تو اس مسالے کو میں ایک پلیڈ میں نکال لوں گی اور اچھے سے تھنڈا کر لوں گی اچھا اس میں مسالے میں میں نے ایک چائے کا چمچ کالی میرچے میں ڈالی تھی ڈال کے میں نے گرائنڈ کی تھی بھونتے ٹائم میں ڈالنا بھول گی تھی تو یہاں پہ مسالہ اچھے سے میں نے گرائنڈ کر لیے یہ چھل کے سارے میں نکال کے سائیڈ پر رکھ دوں گی اور اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پر نیکس چپ کی طرف چلے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے گوش ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے پہلے میں نے بیس منٹ کے لیے پریشر دیا تھا لیکن گوش تھوڑا سا کچھا تھا دس منٹ کے لیے میں نے مزید اس کو پریشر دیا ٹوٹل اس کو پینتیس منٹ لگیں اور پینتیس منٹ میں کیونکہ یہ بڑے سائز کے گوش کے پیس تھے تو اس لیے پینتیس منٹ اس کو لگیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے گوش گل چکا ہے تمام ثابت مسالے میں نے نکال لیے اور یہاں پہ یہ جو دلیم مسالہ ہم نے تیار کیا تھا یہ سارا اس میں ڈالا ہے دو سے تین منٹ میں اچھے سے اس کی بھنائی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ایک کپ میں نے اس میں دہی شامل کیا دہی جو ہے جتنے بھی مسالے شامل کیا ان تمام مسالوں کے جو تاثیر وہ کافی گرم ہوتی ہے تو دہی آپ ترہ کے کھانوں میں لازمی شامل کیا کریں کیونکہ دہی ان مسالوں کی جو تیزی ہے اس کو بیلنس کرتی ہے تو دہی کے ساتھ مسالے کی تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک بھنائی کی ہے اور کورمے کا کلر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست آ جکے آپ یہاں پہ اس تمام ان تمام بوٹیوں کو میں نے نکال لیا امام دستے میں میں نے اچھے سے ان کو پیس لیا یا کانٹے کی مدد سے بھی آپ ان کے ریشے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو گوش کے اوپر روغن تھا نا جو تری تھی وہ ساری میں نے نکال لیا وہ ہم اینڈ پہ کارنش کے لیے رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ مسالے کی اچھے سے بنائی ہو چکی ہے جو دالیں ہم نے گلانے کے لیے رکھی تھی دالوں کے گلنے کے بعد میں نے ان کو گرائنڈ کر لیا تھا تو تمام دالیں گرائنڈ کر کے میں نے اس میں شامل کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ تقریباً دو کپ کے قریب میں نے یہ جو کا دلیہ استعمال کرنا ہے جو کا دلیہ بہت جلدی گل جاتا ہے تقریباً بیسے پچیس منٹ تک اس دلیم کی ہم نے اب پکائی کرنی ہے پکانا ہے اس کو تو بہت اچھے سے یہ پک جائے گا جو جو ہیں یہ ایک تو ٹیش بہت اچھا دیں گی اور دوسرا جو ہماری دلیم ہے یہ بہت ہی لیس دار بنے گی تو جو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں شامل کیا یہ گوشت امام دستے میں میں نے اچھا اس سے بلکل باریک اس کو پیس لیا تھا طریقے سے ہاتھ سے رہشہ کر کے ڈالیں گے نا تو بہت ہی رہشے دار دلیم بنے گی اور یہاں پہ آدھا کلو تقریباً پانی میں نے بہت اچھے سے گرم کر لیا تھا بوائلنگ پوائنٹ تک آج ہے تو اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں شامل کرتے جائیں گے اور اس کے بعد اب اس سٹیج پہ میں نے لے لیا ہے دال گوٹنا اور اس کی مدد سے تقریباً بیس سے پچیس منٹ تک یہ ابلہ ہوا تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں گے اور ہم نے اس کو پکانا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ جتنے بھی ہم نے مسالے ڈالے نا دال کے ساتھ جب پکیں گے بہت زبردست تیس جاتا ہے تو بیس سے پچیس منٹ یہاں پہ پکانے کے بعد اس میں یہ جو تری ہم نے بچا کے رکھی تھی اور اس کے ساتھ دھنیا پودینہ اور ادرک کے سلائز اس میں ڈالیں اور ایک سے دو منٹ تک مزید اس کو پکائیں گے اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے دلیم یقین جانی ہے ایک تو خوشبوس کی بہت اچھی آرہی تھی اور دوسرا یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی رششدار ہماری دلیم تیار ہوئی ہے اور اس کو آپ محرم الحرام میں بانٹنے کے لئے بنا سکتے ہیں میں نے دھائی کلو سے یہ دلیم بنائی ہے اگر آپ نے زیادہ بنانی ہے تو اسی کمانڈرٹی کو آپ ڈبل بھی کر کے بنا سکتے ہیں تو بہت ہی ماشاءاللہ سے مزددار یہ دلیم بن کے تیار ہوئی ہے اور اس زبردست ریسیبی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ویڈیو کو لائک اور اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر کرنا مات بھولی گا اور چینل پر اگر آپ نے فرسٹرم وزرٹ کیا ہے تو سبسکرائب کیے بغیر پلیز اب مات جائیے گا اللہ حافظ بیمان اللہ